اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا ہے انسان کو اس کی پہچان سکھا کر اس کی اصل حیثیت اور حقیقت کو باضح فرمانے کے بعد اس کو جو حکم دیئے ہے وہ یہ کہ رحمان کی رحمت کے اگر طالب بننا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کے اندر رحمت پیدا کر کے اپنے رب کے لیے جھک جاؤ الرحمن علم القرآن خلق انسان علمہ البیان غالبا یہ چار آیات ہیں جن کے متعلق ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں ذکر کیا تھا رحمان کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی بے پایا احسان اور لطف و کرم کے ساتھ ہمیں عقل اور شعور کے ساتھ ساتھ حسین و جمیر جسم بھی عطا فرمایا ہے اور یہ جسم اس کی عنایت ہونے کے بعد پانچ قسموں کی گواہیاں لیے ہوئے ہیں مالک فرماتے ہیں کہ وَتْتِينِ وَزْزَيْتُونَ ہمیں تین کی قسم ہے اور زیتون کی قسم ہے وَتُورِ سِینِينَ جس جگہ ہم نے تورات کو نازل کیا ہے ہمیں تورِ سینہ کی قسم ہے وَحَاغَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور امانتوں والا شہر وَفَاؤ وَلَدَ شَهْر جو ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا ہے ہمیں اس شہر کی قسم ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ قَدْ کے اوپر لان کو قسم کے معنوں میں داخل کر کے مالک فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق ہم نے احسن اور تقویم کے انداز میں کی ہے کہ یہ سیدھا سادھا دیکھنے میں بڑا خوبصورت اور اس کے جسم کے اندر جو ہم نے خوبیاں رکھ دی ہیں یہ اگر اپنے اوپر غور کرے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبُسِرُونَ تم اپنے اوپر غور کرو اگر تمہارے پاس آنکھیں موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک عورت فوت ہوئی فوت ہونے کے بعد اس کے باپ نے اسے خواب میں دیکھا اور اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ آگے کے معاملات تمہارے ساتھ کیسے گزرے وہ جواباں کہنے لگی ابباجان میں نے اپنے رب کو بڑا غفور ورحیم پایا لیکن ایک قلق دل کے اندر باقی ہے کہ ہم لوگ دنیا میں جانتے بوجھتے سب کچھ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز کا ہوتا ہے لیکن ہم کرتے کچھ نہیں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کرتے کچھ نہیں ابباجان جس جس بندے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ اس تک میرا پیغام پہنچائیں کہ کنہ نعلمو ولا نعملو ہم سب کچھ جانتے تو ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہماری آج کی یہ ملاقات انشاءاللہ بارہ چیزوں کے اوپر ہوگی کہ ہم بارہ چیزوں کو جانتے ہیں لیکن ہم ان پر عمل کیوں نہیں کرتے سوال صرف ایک معصوم میرا سوال ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کیوں نہیں کرتے اگر ہم جانتے ہیں اگر ہمیں آگ اور پانی میں فرق پتہ ہے ہمیں زمین اور آسمان کے فرق کا پتہ ہے ہمیں معلوم ہے کہ مشرق اور مغرب ایک نہیں ہے دریا کے دو کنارے کہیں ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جانتا بھی ہو اسے علم بھی ہو اسے معلوم بھی ہو لیکن اس کے باوجود وہ عمل نہ کرے تو میرا بھائی ہم اس کو کیا کہیں گے پھر یہی سوال کی ادھا سکتے ہیں کہ ہم جانتے تو ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے ہمارے پاس وجہ کیا ہے جواز کیا ہے کہ ہم وہ عمل نہیں کرتے سب سے پہلی چیز ہمیں اس بات کا بہت اچھی طرح سے علم ہے کہ صبح سے لے کر شان تک اگر کوئی بندہ سبحان اللہ و بحمدہی سو مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ہم بڑی باتیں کرتے ہیں ہماری زبان بولتے بولتے تھکتی نہیں ہے لیکن میرا بھائی ہم جانتے ہیں کہ یہ کام اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سکھایا ہے رب کی تصویحات ہیں رب کی قبریائی اور علوہیت کا بیان ہے صبح سے لے کر شان تک سو مرتبہ اس کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد بیس مرتبہ آپ اس کو لیجئے آپ چلتے پھرتے اس کو پڑھئے آپ خاموش بیٹھیں آپ اس کو لیجئے جب معلوم ہے کہ مالک اس کے بدلے میرے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو میرا بھائی مارکیڈ میں بیٹھ کر جو ہم اپنی قسمت کو کوستے ہیں کہ کاروبار کا مندہ جا رہا ہے میرے بھائی تیری نیکی کا بھی مندہ جا رہا ہے تیری نیکیوں کے کاروبار کے اندر تیری رب کے ساتھ تجارت میں وہاں پر کچھ کھاتے پڑے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں پر گھاٹا پڑ جائے اور مالک فرمائے کہ یہ دنیا کا بھی ناکام اور آخرت کا بھی ناکام ہمارے سامنے ہے انسان سارے گھاٹے کے اندر پڑا ہوا ہے دوسری چیز ہم جانتے ہیں اس بات کو بڑی اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ جس وقت ہم صبح اٹھتے ہیں ہم نماز فجر اللہ کی توفیق سے ادا کرتے ہیں پھر ہم اس کے بعد آرام کرتے ہیں آرام کرنے کے بعد جب ہم دکان کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں سورت چڑھا ہوا ہوتا ہے تقریباً آٹھ بجے کا نو کا آپ کہہ لیں کہ بارہ بجے کا ٹائم ہوتا ہے وہ ایسا وقت ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ وہ دو رکعات اس وقت میں ادا کر لے جسے تم چاشت کی اشراعات کی افوابین کی رکعات کہتے ہو اگر وہ بندہ وہ دو رکعات ادا کر لے وہ ایسے ہیں گویا کہ کسی نے حج کیا ہو کسی نے عمرہ کیا ہو وہ ایسے ہیں کہ جسم کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ بندہ دے کر نکلا ہو وہ ایسے ہیں کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں مالک سے جو مانگو اطاع کر دیا جاتا ہے ہم جانتے تو ہیں لیکن عمل کیوں نہیں کرتے کنہ نا علمو ولا نعمل ہم جانتے تو ہیں اس بات کو دو رکعات پر زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگتے ہیں ہم جانتے ہیں لیکن میرا بھائی عمل کیوں نہیں کرتے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ صرف یہ ہے ہمارے جواز ہماری تعویلات حانا کہ ہمیں اچھی طرح سے علم ہے کہ ہماری زندگی کی دور کب کٹ جائے ہماری صبح کب شام میں بدل جائے میرا سورج کب غروب ہو جائے کیا اس سے پہلے مجھے یہ فکر نہیں کرنے کہ بادی رو بالاعمال نیک آمال میں جلدی جلدی کرو کوئی پتہ نہیں کہ رب کا حکم جب آتا ہے تو نہ پہلے آتا ہے نہ بعد میں آتا ہے اپنے ٹائم پہ آتا ہے اور لے کر چلا جاتا ہے عزیز و قریبہ پیچھے روتے رہے اللہ کو ان کی کوئی فکر نہیں ہمیں اپنی فکر کرنی ہے تیسرا عمل ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سردیوں کے دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں سردیوں کے دن ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ بائیس دسمبر سال کا چھوٹا دن گیارہ گھنٹے کا یہ دن تھنڈا دن مالک نے کیوں بنایا ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سردیاں مومن کے لیے نعمت ہوتی ہیں مالے غنیمت ہوتا ہے ان راتوں میں بندہ قیام کرتا ہے نیند بھی پوری اور تحجد بھی ادا ہوئی اور چھوٹے دنوں میں بندہ روزہ رکھتا ہے تجھے مجھے معلوم تو ہے کہ ایک دن کا نفلی روزہ رکھنا سموار اور جمعیرات کا روزہ رکھنا یا ویسے کسی ایک دن کا روزہ رکھ لینا تجھے مجھے جہنم سے ستر سال دور کر دیتا ہے میں جانتا تو ہوں عمل کیوں نہیں کرتا جانتا تو ہوں لیکن عمل کیوں نہیں کرتا اوہ میرا بھائی ان دنوں میں تو پیاس بھی نہیں لگتی ان دنوں میں تو بھوک بھی بہت کم لگتی ہے یہ چھوٹے سے دن کیا یہ غنیمت نہیں ہے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں چوتھے نمبر میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا فنان بھائی بیمار ہے مجھے پتہ ہے کہ اس کے حالات ذرا دگر بھوم ہوئے ہیں اس کے پاس جو ہے پیسہ نہیں ہے یا وہ مالی جھٹکوں کے اندر ہے مجھے معلوم ہے کہ میرا بھائی کسی ایکسی رنٹ میں جو ہے اس کے کوئی نقصان ہو گئے ہیں اگر مجھے معلوم ہے تو میرا بھائی عیادت کرنے میں کیوں نہیں جاتا جب مجھے پتہ ہے کہ جب میں چل کر جاؤں گا میرے ایک ایک قدم کے بدلے مالک مجھے نیکیاں عطا کرے گا میں چلتا ہوا جاؤں گا مالک فرماتے ہیں تابہ وطیبتہ ممشاہ کا تو چلتا ہے تو جنت کے بغات کے اندر چلتا ہے جتنی دیر اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے گویا جنت میں بیٹھا ہے واپس آتا ہے ستر ہزار فرشتے تیرے لئے دعا کرتے ہیں میں جانتا تو ہوں عمل کیوں نہیں کرتا مجھے معلوم تو ہے میرے کتنے دوست کتنے احباب وہ بیمار ہیں میں ان کی عیادت کیلئے کیوں نہیں جاتا میرا بھائی چھوڑو ان سب کو وہ نہیں بیمار ہوں گے آپ کی عائز و اقربہ میں کوئی بیمار نہیں ہے حسطہ تو موجود ہے مہا پر میرے مسلمان بھائی بیمار پڑے ہیں ہفتے میں ایک دن چکر لگا سکتا ان کے نہیں لگا سکتا کسی ایک کی عیادت کرنے کسی کو حوصلہ دینے یہ تسلی کے نکلے ہوئے دو دول مالک فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کے لیے آسانیہ کرے گا کل قیامت کی مشکلات کو آسان کرنا مجھے رب کا کام میں اس کے لیے آسانیہ کروں گا جو دنیا کے اندر کسی کی تکلیف کو سمجھ کر اس کے لیے آسانیوں کا سامان کرے گا کل قیامت کی مشکلات میں رب رحمان اس کے ساتھ رحمتوں والے معاملے کرے گا اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے بندہ اپنے بھائی کی مدد میں اللہ اپنے بندے کی مدد پانچ میں نمبر پہ دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں علم ہے آپ نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حق ہیں ان میں سے آخری حق کیا ہے اتباع جنائز جنازہ ادا کرنا مجھے معلوم ہے کہ ہماری جنازگاہ میں روزانہ دو تین جنازے آتے ہیں مجھے معلوم پڑتا ہے مساجد کے اندر اعلان کیا جاتا ہے میرا بھائی جنازہ پڑھنے کا عجر کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اہد پہاڑ یہ ایک قرات یہ اہد پہاڑ کے براہ پر اتنا بڑا تمہیں عجر اطا کیا جاتا ہے لیکن میں جانتا تو ہوں لیکن عمل کیوں نہیں کرتا مجھے علم تو ہے کہ جنازہ پڑھنے کا عجر کیا ہے چھوڑ دیلئے یہ اس بات کو کہ کوئی انچی آواز میں جنازہ پڑھاتا ہے اور کوئی نیچی آواز میں پڑھاتا ہے دونوں طرح اللہ کے رسول سے ثابت ہے آپ نے وہاں پر اپنے بھائی کے حق میں دعا کرنے جانا ہے اس کی اگلی منزلوں کی آسانی کے لیے دعا کرنی ہے آپ جائیے وہاں پر جا کر ادا کیجئے آپ اس کے لیے مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نے کیا لکھ رہا ہے میرا بھائی جانتے ہوئے بھی اعمال میں کیا جائے تو پھر یہ کیا ہے ہم کیوں نہیں کرتے پھر آگے بڑھ یہ چھٹے نمبر پہ ہمیں معلوم ہے کہ کئی ایک مساجد کی تعمیر چل رہی ہے ہمیں علم ہے کہ مساجد کو چندے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود جب ہمیں علم ہو کہ من بنا للہ مسجدن ہم نے حدیث صرف اتنی سے سنی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا پوری حدیث یہ ہے اگرچہ وہ کبوتری کے انڈے کے برابر یہ حصہ کیوں نہیں ڈالتا اللہ پھر بھی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے کبوتری کا انڈا ہوتا ہی کتنا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ بندہ اتنا سا حصہ ڈالے گا تو کیا اللہ اس کو اتنی سے جگہ عطا کریں گے اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ بندے اس نے اپنی حصیت کے مطابق دیا اللہ اپنے شایان شان کے مطابق اطاع کرے گا مم بنا للہ مستدہ جو اللہ کے لیے مساجد کی تعمیر میں حصہ ڈالے علم تو ہے لیکن حصہ کیوں نہیں ڈالتے ساتھویں نمبر پہ ہمیں معلوم ہے کہ محلے کے اندر کتنی بیوہ عورتیں ہیں کتنے یتین لوگ ہیں کتنے لوگوں کا روزگار نہیں چل رہا ہے کتنے لوگ حالات سے اکتائے ہوئے ہیں کتنے لوگ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں مجھے صرف اپنی فکر ہوتی ہے جو ساتھ والا ہمسائے اس کے گھر میں کھانا پکا بھی ہے یا نہیں پکا یہ مجھے کس نے سی کھانا تھا اسی لیے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو یتیموں کے سر کے اوپر دست شفقت رکھتا ہے جو بیواؤں کی کفالت کرتا ہے جو مساکین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے گوئے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کافروں کے سر پھوڑنے والا یا اس بندے کی طرح اس مجاہد کے طرح جو دن کے وقت روزہ رکھ کے جہاد کرے اور دن کے وقت روزہ افطار کرنے کے بعد وہ بندہ رات کے اندھیرے میں مسلح پر سوار ہو کے اپنے رب سے ہی اتجائیں کرے وہ اس بندے کی طرح ہوتا ہے میرا بھئی جانتے تو ہو لیکن عمل کیوں نہیں کرتے ہیں اگلی چیز کی طرف بڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کا ایک حرف دس نیکیوں کے برابر ہے من قرآ حرفم من کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھتے ہیں اس کو علم ہے کہ اس کو دس نیکیاں عطا کی جاتی ہیں لا اقولوا علف لام میم حرف میں نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے ولیکن علف حرف ولام حرف ومیم حرف علف الگ ہے لام الگ ہے میم الگ ہے یہ تیس نیکیوں تیرے نامہ عمال میں لکھی جاتی ہے اللہ کے بندے تجھے علم تو ہے لیکن تو قرآن پڑھتا کیوں نہیں پھر کہتا ہے الرحمن علم القرآن خالق نے تجھے سکھایا ہے اب اس کو سیکھ تجھے پتہ ہے کہ اللہ نے سکھایا ہے اب اس کو لے تو سئی اس کو پڑھ تو سئی اس کو سیکھ تو سئی جانتے تو ہو لیکن عمل نہیں کرتے نومی چیز ہمیں علم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمارے نیک عمال شکل کی حالت میں آئیں گے نماز اپنی شکل لے کر آئے گی روزہ اپنی شکل لے کر آئے گا اور نمازوں میں سے فرائز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہمارے ٹک ٹوک ہمارا سوشل میڈیا اور ہماری کتنی ایسی سوشل ایپس جو ہمیں راتوں گھنٹوں تک جگائے رکھتی ہیں لیکن جس وقت رزق کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے آسمان دنیا پر اعلان کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا وہ آئے سر جھکائے مانگے عطا کیا جائے گا ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کے پاس دل کا سکون نہیں ہمیں اسے دنیا بھر کے سکون عطا کرتے ہیں ہے کوئی شفاہ مانگنے والا ہم اس کی روحانی بیماریوں کو دور کریں ہم اسے جسوانی بیماریوں سے نجات دیں جب تقسیم ہو رہی ہوتی ہے ازان کے وقت میرا بھئی نیت آتی ہے جانتے بھی ہو لیکن عمل نہیں کرتے ہیں ہمیں علم ہے نا کہ قیامت آنے والی ہے اللہ کے رسول سے ایک شخص نے آ کر پوچھا مطسا قیامت کب آئے گی جواب کیا تھا ماذا اعدد تلہا اس کے لئے تیاری کیا کیا ہے آپ آپ کے پاس ہے کیا جو آپ قیامت کا پوچھتے ہو آپ کے پاس موجود کیا ہے میرا بھئی ہمارے پاس علم موجود ہے لیکن عمل موجود نہیں ہے آخری چیز کے اوپر توجہ دیجئے جس کے لئے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی کہ ہمیں علم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر نہیں کہنا چاہئے اپنے مسلمان بھائیوں کو ہمیں کافر نہیں کہنا چاہئے لیکن کل پچیس دسمبر گزرنے والا دن مزاق مزاق میں ہم نے کتنے لوگوں کو کہا کہ تیرا بڑا دن آیا ہے تیرے ساتھ یہ ہے گویا ہم نے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر کے اس کے اوپر لیبن لگایا کہ تو ایسائی ہے اور ایسائیوں کا عقیدہ ہمیں علم میں ہے کہ وہ نعوذ باللہ یہ بکواس کرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا اللہ کی اولاد موجود ہے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا ان بدبختوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْعَ نِدَّا بڑی گندی بات لے کر آئے ہو تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَ مِن قریب ہے کہ آسمان گر پڑے وَتَنشَقُ الْعَرْضِ زمین پھٹ پڑے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّ پہاڑ ڈے جائے ان دعو لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا انہوں نے یہ بکواس کی کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے وَمَا يُنْبَغِينِ الرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے تو مزاق کی ہے مزاق مزاق میں پھر کیا ہوا سورہ توبہ کی تلاوت کیجئے مالک اس میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مزاق کی ہے وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ لَا يَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوذُ وَنَلْعَبُ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں یہ مزاق کیوں کی ہے یہ جنت جہانم کے لطیفے کیوں بنے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو بڑے دن کی مبارک باتیں کیوں دیں ہیں آگے سے جواب کیا دیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوذُ وَنَلْعَبُ ہم تو صرف مزاق کرتے ہیں قُلْ ان سے کہیے ابِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ اِنْ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِعُونَ کیا شغل ملے کے لئے اللہ اور اس کا رسول ہی ملے لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ قَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ اب یہ جھوٹی تعویلیں پیش نہ کرو تمہارا ایمان سے کوئی تعلق نہیں مالک نے ان کو ایمان سے صاف نکال دیا قَدْ قَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ تم یقیناً کفر کر چکے ہو ایمان لانے کے بعد اس لئے جس جس نے ایسا کیا ہے اللہ سے توبہ بھی اپنے وہ مسلمان بھائیوں سے معافی طلب کیجئے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصب ہو وَمَا تَعْفِقِ اللَّهِ